بھارت میں کچھ حصے ایسے ہیں جہاں کہ مٹی میں کچھ خاص ہے کسی حصے میں بھارت کو اولمپین گیمز میں میڈل دلانے والے کھلاڑی ہر سال پیدا ہوتے ہیں تو کسی حصے میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے تیز گیندباز جنم لیتے ہیں اسی کڑی میں پشمی یوپی میں ایک شہر ہے میرٹ یہاں کی مٹی میں کچھ ایسا خاص ہے کہ اس نے بھارتی ٹیم کو اب تک تین سونگ کے کنگ گیندباز دیے ہیں پشمی یوپی کے میرٹ شہر کے ہی پرمین کمار جیسے شاندار گیندباز رہے ہیں وہیں ابھی موجودہ ٹیم میں اپنے سونگ گیندبازی سے وپکشی ٹیم کے بلے بازوں کو چکمہ دینے میں ماہر سونگ کے کنگ بھونیشور کمار بھی میرٹ شہر کی ہی دین ہے ان دو کھلاڑیوں کے علاوہ ایک اور کھلاڑی نے اپنے پہلے ہی ڈیبیو میچ میں سب کو حیران کر چار وکٹ چٹکانے والے شیوام ماوی بھی مول روپ سے میرٹ کے ہی رہنے والے ہیں حالانکہ اب بھوش میں ان کا پردرشن تیہ کرے گا کہ وہ آنے والے سمیہ میں بھونیشور کمار کی جگہ لے پائیں گے یا نہیں لیکن سرلنکا کے خلاف جس طرح سے انہوں نے دمدار شروعات کی ہے اسے دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ میرٹ شہر نے بھارتیے ٹیم کو ایک اور سونگ کا کنگ دے دیا ہے فلحال شیوام ماوی نویڈا میں اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں پہلے اور دوسرے میچ میں شیوام نے اپنی انگلیوں سے گیند کو گھما کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس گیندباز میں بہت جان ہے ماوی سونگ کے ساتھ ساتھ گتی کا بھی اچھا مسرن کر لیتے ہیں اب ضرورت ہے تو ونڈے کرکٹ میں شیوام ماوی کو موقع ملنے کی کیونکہ ٹی ٹوینٹی میں اس کھلاری کو موقع ملا تو اس نے خود کو ثابت بھی کیا ہے ویسے ہی انہیں ونڈے میں بھی موقع ملتا ہے تو شیوام بہتر پردرشن کر سکتے ہیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیوام ماوی کے طور پر بھارتیے ٹیم کو ایک اور سونگ کا سکندر مل چکا ہے یا پھر شیوام ماوی کو ابھی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے ویسے شیوام ماوی کو سری لنکا کے خلاف ونڈے سیریز میں بھی ٹیم میں جگہ ملنی چاہیے یا نہیں آپ اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی